ہار رہے ہیں ہر اختلاف ہوتا ہے مرکز میں کوئی حکومت ہوتی ہے سوبے میں کوئی ہوتی ہے لیکن آپ عوامی مفادات کے لئے اور ریاستی سرکاری کاموں کے لئے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ اب ایک پارٹی آگئی ہے جسے سہولتکار ان کے لے کے آئے تھے اس نے عذاب ڈالا ہے پورے ملک کو دیکھیں کتنے دن یہ عذاب چلتا ہے کب تک جلے گا آپ نے کیا پلانٹ کیا مجھے معلوم نہیں ہے کب تک جلے گا کیا موک کرنے جا رہے ہیں کس طریقے سے نہیں میں بڑا 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 بلان اللہ ہی صاحب چلے جائیں ہماری حکومت آب ہی جائے تو جب تک سیاسی استحقام آنا ہے تو اس کے لئے تو سیاسی تفاقی رائے کرنا پڑے گا باتچیت کرنے پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ باتچیت جو ہے اگر آپ ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں اور اس کو مشکلات سے اور عذابوں سے اور بہرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو صرف سیاسی جماعتیں نہیں پھر پاکستان کی عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک نکتے پرانا پڑے گ اور سب سے بڑا نکتہ جو ہے وہ ہے کہ معاشی بہران کو ریزولف کیسے کرنا ہے اور اس کے لئے جو بات میاں شباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی آج بھی وہی بات ہے اور وہ بات ہے مساکہ معیشت کی بیکٹ بائی ریاستی اداروں کے وہ سپورٹ کریں اس کو اور ساری سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کریں دوسری بات یہ ہے کہ لیک پولنگ بند کی جائے ایک دوسرے کی اور بجائے ایک دوسرے کو کھینچہ تانی کرنے کے ہو گیا جو ہو گیا وہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا اب ہمارے بعد دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ کیوں وہ میں تو اس کی کبھی ہوایت نہیں کرتا جس نے جو کیا وہ قانون کے مطابق ہوں تو بنیادی طور پہ سیاسی اتفاق کے رائے ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر اٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کی حمد کرنی پڑے گی آپ کا پنجاب کا اپوزیشن لیڈر کی طرح ساتھ جو مائنس آنا یہ تو کوئی میرے خیال میں ہو نہیں سکتا کوئی بھی ہو سچ بولنا چاہیے کوئی بھی مائنس نہیں ہوا کبھی بھٹو صاحب کو قبر میں ڈال دیا کہ ہم مائنس نہیں ہو سکے ہم تو ان کے سیاسی اور نظریاتی مخالف رہے ہیں نظریاتی طور پہ آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق تو نہیں ہے سیاسی تعدی ضرور ہے آج تو آپ کسی کو فانسی لگا کے یا جیل میں ڈال کے یا ڈسکوالیفائی کر کے پولیٹیکلی مائنس میرا خیالہ نہیں کر سکتے پولیٹیکل سپورٹ موجود رہتی ہے مائنس آدمی اپنے کرتوتوں سے ہی ہوتا ہے کسی کے کیے سے نہیں ہوتا تکلیف ضرور آتی ہے اچھا آپ کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کا ہے ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں جب بھی کوئی کریسیس کی سچویشن ہوتی ہے وہ چاہے حکومت میں ہو جا اپوزیشن میں ہو تو حمزہ شباز شریف کئی نظر نہیں آتا ہے اسی وجہ سے نون لیگ کو کہا جا رہا ہے کہ بہت ڈینٹ پاڑ رہا ہے پنجاب میں ان کی ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی پی ڈی ایم کی قومت کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے آپ کی ایک سال سب سے بڑی کامیابی کیا ہے اور ساتھ ساتھ نکامی بھی بتا دیں اچھا سوال ہوئے انٹیلیجنٹ کوسٹن میرا خلا سب سے بڑی کامیابی یہ جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جسے جناب عمران خان ڈیفالٹ کے ڈیک پہ علاؤ کے کنارے پہ چھوڑ گئے تھے اس کو وہاں سے پکڑا اور واپس لے کے آئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے بلک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا ڈیفالٹ ہو جاتا تو ایسی طبعہ یہاں نہیں تھی جو ناقابل تصور ہیں دوسرے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ملٹی پارٹی الائنس ہے یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ قومی جماعتیں اور جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ مل کے پولٹکس کر رہی ہیں سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود کٹھے ہیں یہ جو اکٹھ ہے سیاسی جماعتوں کا یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا سیاسی پروگرام ہے اپنا اپنا اور جو آئین کی حکمرانی کی ہم خواہش رکھتے ہیں اس کے لیے ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے تو ایک طرح کی کنسنسز گورنمنٹ ہے ایک پارٹی کو نکال کے یعنی ایک پارٹی کے سوا کبھی تمام جماعتیں اکٹھی نہیں ہی ہیں تو یہ اس سے ایک طولرنس کا کلچر بھی آیا ہے کہ مل کے بھی ملک کو چلایا جا سکتا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا کامیاب تجربہ نہیں ہوا آپ یاد کریں ہم اور پیپلز پارٹی دوزار آٹھ میں کٹھے ہوئے تھے تین میں انہیں نہیں چل سکے تھے اور ہم وزارتوں سے باہر آ گئے تھے جلیز موبمنٹ تو آئندہ بھی ہمیں ایک دوسرے کے حریف یا حلیف رہیں گے سیاسی حقیقتیں تو یہی ہیں تو یہ ایک بڑا اہم ملک میں تجربہ ہوا ہے جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا اور بھی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اداروں کے بارے میں اپنے اداروں کے بارے میں جو ہمارے پاس ہیں جو اب تری وہ کر گئے تھے ملک میں فاقی وزیرے میں فوجہ سعاد رفیق میڈیا سے گفتگو کریں اور ان کا یہ کہنا تھا ملک میں سیاسی استحقام کی ذمہ داری تمام فریقوں پر ہے سیاسی تفاقہ رائے ضروری ہے ملک کے مفاد میں سب کو